برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعالی واسحابه الكرام ابنه الكریم مبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمدن ابدا قال اللہ تعالیٰ فی کلامه البلیغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان علیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات قرآن عظیم کی آیات بینات یہ ببانگ دہل ہمیں اعلان کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے اور یہ ہوتے کون ہیں جو بلکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے جو اللہ کے ولی ہیں ولی کون ہوتا ہے ولی کے کئی معنی ہیں دوست کے بھی ہیں مددگار کے بھی ہیں غلام کے بھی ہیں مولا کے بھی ہیں آقا کے بھی ہیں یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا مانا لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست اللہ کے محبوب وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو جس کا مطلبی یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی مسلمان گھر میں اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وازان کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لاکر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو بانتا ہے اللہ اکبر کہہ کر اللہ سب سے بڑا ہے مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سے اسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرہ سکے لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں کبھی طاقت و قوت کو فوج کو نظام کو ان کا روب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ان سے مت ڈروں مجھ سے ڈروں اللہ کا خوف جس کے دل میں آگئے اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہر خوف سے آزاد کرتا ہے ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں ایک مرد قلندر مرد درویش سعیدی سرکار مہین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشال راہ ہے بہت بڑا نمون عمل ہے آپ کو پتہ ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے دربارے غریب نواز سے ہندوستان کو جھوڑا گیا ہے سلطان الہند بھی کہا گیا سلطان الاولیاء بھی کہا گیا لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا وہ سن پانچ سو تیراسی کی بات تھی فائف ایٹی تری ہجری چل رہی تھی جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ تیبہ جا رہے تھے اس وقت آپ کی عمر تقریباً پینتالیس سال کے آسواس کی تھی نہایت ہی عبادت گزار تقوی شعار بیس سال اپنے پیر و مرشید کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے بیس سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی قیفیت تھی سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو جواب قبر انور سے آیا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا مُعَيْنَ الدِّين شَيْخُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اے مُعَيْنَ الدِّين تجھ پر میری سلامتی ہو اللہ کی سلامتی ہو جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی آپ گھبرائے تھے تھوڑا سا سراسینگی تھی یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے اس وقت تک سرکار غریب لواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی وہاں سے نکل کر کہ آپ نے شاپور میں آباد رہے اس کے بعد چالیس سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے لیکن اچانک یہ بار کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے ایک تاجب والی بات ہے نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم والی بھیج رہا ہے لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا بے چین تھا کیونکہ نہ راستے پتا ہے نہ ملک کے حالات معلوم ہیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی عرض کیا آقا آپ کا حکم اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے نہ وہاں کے حالات معلوم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتہ سنا رہے تھے داستان غم سنا رہے تھے غنود کی تاریہ آگئی یعنی نیند سی کیفیت آگئی اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسی ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھے دیئے اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لی وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیئے تھے جو موجود تھے اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے کس بات کا ڈر ہے جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ حادی عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو پھر ڈر کس بات کا جب آپ میں بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ چالیس قطب اس اولیہ اکرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے میرے عزیزو اب بات یہاں آتی ہے اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطا رسول کہتی ہے عطا رسول ہے رسول اللہ کی عطا ہے ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ سفر کے لیے نکلے سن تیراسی سے چلے تھے تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو ایٹی سیون یعنی چار سال کا عرصہ لگ گیا تھا چار سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے میرے عزیزو نہ پلینوں کا سفر نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آگئے وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا درویشوں کا قافلہ تھا اور وہاں مدینہ تیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی وہاں سے پھر نشاپور پھر اس کے بعد حرات اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلنا کشی فرمائی وہاں سے دلی پہنچے یہ پورا جو راستہ ہے چار سال کا میرے عزیزوں تاریخ میں ہے سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے جو کافر یا مشرق بھی دیکھتا ہو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا نورِ الہی نورِ وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبینِ اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا دلی میں جہاں آپ آئے یہ ایک عجیب اتفاق ہے ایک بہا راجہ تھا اس کا قیلہ تھا اس کے سامنے ہی آپ نے پڑھاؤ ڈال لیا سرکار غریب نواز رضا تعالیٰ نو کی یہ داستان یہ تاریخ وہاں پر آپ نے اپنا پڑھاؤ ڈال لیا اور ان بط پرستوں کے لئے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو تعصو بات پھیلا ہوا یہ زہر پھیلا ہوا یہ آج کا نہیں ہے یہ باپ داداؤں کے پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرقین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے نہیں نہیں ہے بہت پرانی چیز ہے تعصو دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسیٹ نہ کرنا یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے اور وہاں پر خانڈے راو کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ یہ دلی میں داخل ہوا یہی سے ان کو ختم کر دیا جائے نکال دیا جائے لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو جماعت آئی تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے نہ بھالے ہے نہ چھاکو ہے نہ چھوری ہے یہ تو گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت تھی گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت جو جھولے میں سوکھی روٹی رکھتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھالیاں کرتے تھے ان کے پاس نہ کوئی ہتیار ہے نہ کوئی سامانے حرب سامانے جنگ ہے ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے ہمت بھی نہ ہوتی تھی یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشربہ اسلام ہو جاتا دلی کے اندر ایک دن کے اندر ایک ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے تلوار سے اسلام میں داخل نہیں کیا ہے نہ ہی کسی کو ڈرا دھمکا کر کے وہ سوکی روٹی کھانے والے کس بات سے ڈراتے لوگوں کو ان کے پاس کونسا ایٹم بم تھا یہاں موجود جو راجِ مہاراجے تھے ان کے پاس فوج بھی تھے ہاتھی بھی تھے کھوڑے بھی تھے سب کچھ تھا لیکن آنے والا مردِ کلمبر کیا لے کر کے آیا تھا تاریخ میں بتایا جاتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری ہند کی اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا یہ افغان کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں بڑی بات ہے گدڑیاں پہنے ہوئے پیون لگے کپڑے ہیں جھولیاں لٹکائے ہیں اور اس نے دیکھ کر کے کہاں ہمارا سپاہی نے کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو ذرا سامان جنگ تو دیکھو اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں تب سرکار غریب نواز کے کاموں میں آواز آئی تو آپ نے کہا اس سے کہہ دو فرق یہی ہے تم جب لننے کیلئے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھرو سے جاتے ہو مہین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھرو سے جا رہا ہے ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑا دیتا ہے کوئی ہو یا نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیئے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا اب ان کا فیوچر کیا ہوگا نئی حکومتیں آئیں گی نیا نظام آئے گا اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے نہ میناروں سے آواز آئے گی نہ تمہاری آزانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہیں جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر اہد کرتا ہے کربلا کی سرزمین پر بھی آزان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج میں حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہیں تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے اوبرے گا نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نم ہوتے ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور اب تعالیٰ کا قانون ہے کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ ایک دسترخان لگا ہوا تھا دسترخان لگا ہوا ہے اولیہ اکرام کی جماعت ہے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر تیرہ یا چودہ سال کی رئی ہوگی وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جھا رہا تھا اولیہ کی نظر اس پر پڑی سرکار غریب نواز نے زلزر اٹھا کر دیکھی اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں کوئی آیا گیا لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا ہندوستان کی پوری سلزلت اس کے پاس ہوگی تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا سلطان شمس الدین التمش جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا ہاں وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے عزیزان اغرامی وقع ہماری انتہان کی گھری چل رہی ہے ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا نائنصافی ہو ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنیہ ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا رات ہمیشہ نہیں ہوتی صبح کا اجالہ ضرور آئے گا صبح کا اجالہ آئے گا عزیزان اغرامی وقع سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ جملہ یاد رکھو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھرو سے جیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بھرو سے جیتے ہیں طاقتیں قوتیں یا تخت و تھاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے حالات ہمارے مخالف رہے اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھئے اہلِ بیتِ اتھار رسول اللہ کی آل اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا ایک کربلا سنا ہوگا کسرہ سے لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک ایک سال نہیں سات سال آٹھ سال تک بند رکھا گیا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات سال تک جیل میں رکھا زنجیروں سے بندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے حضرت امام محمد بن حسن عسکری بیس سال تک جیل میں کاتے ہیں یہ رسول اللہ کی گھر والوں کی بات کر رہا ہوں سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چھڑا دیا گیا تھا یہ امام حسن مجتبہ کی اولاد میں سے ہے یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاتل کے گا اسلام اب نہیں رکھنا ہے قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا اللہ کریم فرمائے گا ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ہیں ویسی چلتے رہو نہیں اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم انتہان کی گھڑی میں ہیں کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیئے تو یاد رکھنا جس جگہ بتکدے بنیں ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے عزام کی آواز پھر سے گوچے کیے عزام کی آواز آئے یہ بچوں کو نصیت ہونی چاہیے ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگیز نہیں دیتے اور ساتھی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے آپ کو حق بات بول کر جانا ہے حق بات پہنچا کر کے جانا ہے بولنے میں کیا ہے ہماری زبان کاتی جائے گی ہماری گردن ماری جائے گی لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اس کا بہت بڑا انعام ہے یہ تو ہم کری سکتے ہیں ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا آج بھی اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چھراغ کبھی پوک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلہ پہنچے تھے یہ تقریباً سات مہینے کا سفر تھا غالباً اس سفر کے دوران کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہیں جادوگروں نے مقابلہ کیا راجوں مہاراجوں نے بادشاہوں نے مقابلہ کیا اور فوج نے مقابلہ کیا میں جان نہیں کتنے لوگ ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کے اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے یہ والا نہیں ہے اس زمانے کا تھا اور اس کو راجہ نے جا کر کہا وہ کبھی کسی سے مقابلے کیلئے آیا نہیں تھا اس نے ہاں میں بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں گا دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر اور میں جاب کروں گا اگر جادو ہے تو جادو سے میں کارڈ دوں گا اس نے تقریباً اپنے ساتھ چار سو یا پانچ سو پجاریوں کو لیا اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ دو خادم تھے آپ کے ساتھ صرف دو خادم بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے ان کا جادوگر حملہ آور ہے اور مقابلے کے لئے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے پہاڑ کے نیچے ہیں آپ اپنے چلہ گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے کہو کہ وہ اپنا منطر پڑھیں ہم اپنا منطر پڑھیں وہ اپنا منطر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے اب جب وہ پنڈیت نے پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسی ہی وہ درویش آئے گا وہ فقیر آئے گا ہمارا یہ منطر ہے یہ پرنا وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا دنیا دیکھے گی سبوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا لیکن جیسی ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد کلندر جلوے رسول لے کر کے نکلا تھا جمال رسول لے کر نکلا تھا بیٹا ہے کس کا حسن حسین کا بیٹا ہے فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے جیسی ہی باہر آئے وہ منطر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے چار سو لوگوں نے غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منطر پڑھنا شروع کیا اور منطر کیا تھا ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا اس نے کہا کہ یہ چار سو کے چار سو لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اتھر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں آپ کو تاریخ میں پتہ ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفہ میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا یہ تلوار سے اور چاکو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں اجمیر اسی لئے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھرا ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے غلامی میں شامل رکھے اجمیر ہم جانا سکے لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں خاجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم